وہ کیا کہا تھا کسی نے کہ فائیسٹار ہوتلوں میں کھانا کھانے میں وہ لذت کہاں جو چلے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں آتا ہے عالی جناب حضرت صاحب کیا کیا سٹیس ایکٹری نام لیتے ہیں لیکن وہ لطف کہاں جو ماں اوئے ببلو اوئے پپو اور اوئے مٹھو کہہ کے کوکارتی ہے جو مٹھاسپن لفظوں کے اندر ہے وہ بڑے اور بھاری اور بھرکم الفاظ اور خطابات کے اندر کہاں ہے اونچی کرسی پر بیٹھنے کا وہ لطف نہیں ہے جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا ہے اللہ نے ماں کے روپ کے اندر ایک محبت اور ایک الفتوں کا ایک ایسا دریا دیا ہے جس کے اندر انسان جب جاتا ہے تو اس کے دکھوں کے سارے محل دھل جاتے ہیں اور وہ بالکل آسودہ ہو جاتا ہے یہ ماں کا روپ ہے یہ ماں کا پیار ہے اللہ تعالیٰ جللہ شان ہوں نے ایسا نشتہ ماں کی صورت میں پیدا کیا ہے جنت کی چھاؤں کا دنیا کے اوپر روپ ہے ماں کی ساتھ یہ دنیا پر ماں کے پیار کا بدل نہیں ہے میں کہا کرتا ہوں آج کوئی شہ بھی خرید نہ نکلیں تو آپ وسوق سے نہیں کہہ سکتے یہ خالص ہے ہر شہ دو نمبر دستیاب ہے ہر شہ میں ملاوٹ ہے لیکن ایک چیز آج بھی ملاوٹ سے پاک ہے اور وہ ماں کا پیار ہے ماں کی محبت آج بھی کھری ہے اور آج بھی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں دی بچہ بڑا بھی ہو جائے لیکن ماں کے لئے وہ بچہ ہوتا ہے ماں کی دعائیں اسی طرح اس کے لئے ہوتی ہیں اور بچہ آغوش مادر میں آ کر پھر طفلے ساتھا رہ جاتا ہے یہ ماں کا پیار اور ماں کی محبت ہیں ایک شاعر نے ماں کی محبت کا نقشہ کہنچتے ہوئے کیا خوبصورت بات کہی وہ کہتا ہے مدد ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈاو لگتا ہے کہا سہری کے وقت میں نے ایک بار اٹھ کے رات کو چوم کر کہا تھا مجھے رات کو ڈاو لگتا ہے مدد ہوگی اس بات کو یہ قصہ پرانا ہو گیا ہوا ہے مجھے بھی بول گیا ہوا ہے لیکن میری ماں رات کو نہیں سوتی میرے بیٹے کو کہیں ڈاو نہ لگ رہا تھا یہ ماں کے پیار کا روح ہے علامہ اقبال جب ان کی والدہ انتقال کر گئی تو وہ دیارِ غیر میں تھے تو اس وقت انہوں نے ایک طویل مرسیہ لکھا اپنی ماں کی یاد میں جس قانوان ہے والدہ مرہومہ کی یاد میں اس کے اندر لکھتے ہیں آہ اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے کر آئے آرزو لے کر تیری خاکِ مرکت پہ آؤں گا اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے ہر ایک سے کہنا پڑتا نا جناب دعا کہنا مولی صاحب سے بھی عرض کرنا پڑتا حضور دعاوں میں یاد رکھتا پیر صاحب سے گزارش کرنا پڑتی ہے جناب مجھے دودھ دودھ راتوں میں اور چالنے چالنے راتوں میں مجھے یاد رکھنا حاجی کو موت امر کو کہنا پڑتا جناب دیارِ حرم میں جا رہے اور دیارِ حبیب میں جا رہے وہاں مجھے دعاوں میں یاد رکھنا سینِ حرم میں بھی اور جالی کے سامنے بھی ہر ایک کو کہنا پڑتا ہے کہ مجھے دعاوں میں یاد رکھنا کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا ہے کہ انہی دعاوں میں یاد رکھنا ماں کے ہاتھ ویسے اٹھے رہتے ہیں اور جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں اجابت کے سارے دروازے کھل جائے میں نے بڑا قطبِ عدیث میں جو دعائیں رد نہیں ہوتی ان میں سے ایک ماں کی دعا ہے جب ماں ہاتھ اٹھا دے تو جنت کے سارے دروازے کھل جاتی ہیں اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بس لیا ہو تو پھر ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے اپلے تھاپتی ہوئی ماں اور لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں جو ہے وہ مٹی سے بڑے ہوئے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ان ہاتھوں کو بھی خالی نہیں بولتا ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ماں جب مسکراتی ہے لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں ماں کے چہرے کی رونک اور ماں کے چہرے کی جو ہے وہ خوشی بیٹے کے دل کو حقیقی قرار اور حقیقی تسکین دیتی ہے جو ٹھنڈ ماں کے ساتھ نصیب ہوتی ہے وہ قائلات میں کسی اور جگہ پہ نہیں ہے جو گھنات سایا ماں کے دامن میں ہے وہ کسی اور جگہ مجسر نہیں ہو سکتا ہے تو ماں کا بچھڑ جانا اس دنیا سے چلے جانا یہ ایسے ہوتا ہے جستا وہ بندہ گھنے سائے میں کڑا ہو تو اچانک اس کو دھوپ میں کڑا کر دیا جائے پھر اسے پتا چلتا ہے کہ کتنا گھنات سایا تھا جستا درخت ساری دھوپ اپنے اوپر سہتا ہے اور جو اپنے نیچے کھڑا ہو اس کو ٹھنڈک دیتا ہے اسی طرح ماں باپ سارے دکھ اپنے اوپر سہتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ میں کتنی گھنی چھاؤں سے اس کراکے دار دھوپ میں آگیا ہوں اور میری زندگی کے اندر کتنے دکھوں کا زہر گل رہا ہے جو زہر پہلے ماں ہمارے قریب نہیں آنے دیتی تھی جو باپ ہمارے قریب نہیں آنے دیتا تھا وہ اپنی پاہوں میں اور اپنے سینے میں ان غم اور دکھوں کو سمیٹھ لیا کرتے تھے تو ماں کا بچھڑ جانا ماں کا اس دنیا سے چلے جانا یہ بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے موسیقی